یہ بی بی سی کی اردو سروس ہے منگل چوبیس ستمبر جمہو کشمیر کی خبروں کے پروگرام نیم روز کے ساتھ میں ہوں عبداللہ فاروقی پاکستانی وزیراعظم نے امریکی صدر سے انڈیا کے زیرانتظام کشمیر سے محاصرہ ختم کروانے کا مطالبہ کیا ہے اس موضوع کی تفصیل عالمی خبروں کے بعد نیم روز میں خبریں سنیے سارا عطیق سے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے نیو یارک میں پاکستان کے وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کے دوران امید ظاہر کی کہ پاکستان اور انڈیا دونوں کشمیر کے مسئلے پر مل کر اپنے اختلافات دور کریں گے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں مدد کرنے کے لئے تیار ہوں اور یہ دونوں رہنماوں پر منحصر ہے کہ یہ کیا سالسی چاہتے ہیں یہ گمہیر مسئلہ ہے اور جو طویل عرصے سے جاری ہے لیکن میں مدد کرنے کے لئے تیار ہوں انڈیا کے وزیراعظم نرندر مودی آج اقوام محتیدہ کی جنرل اسملی کے اجلاسے خطاب کر رہے ہیں ایران نے فرانس جرمنی اور برطانیہ کی جانب سے اس پر لگائے گئے الزمات رد کر دی ہیں جن میں کہا گیا تھا کہ سعودی عرب کی تیل تنصیبات پر حملے میں ایران ملوث ہے ایران کے وزیر خارج جواز زریف کا کہنا تھا کہ یہ ممالک بس امریکہ کے بیتوں کے الزمات دھرا رہے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ ایران بین الاقوامی قوتوں کے ساتھ کیے گئے جہوری موہدے کی پاسداری کرنے کے لئے پرعظم ہے امریکی میڈیا کے مطابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے یوکرین کے صدر کو کال کرنے سے پہلے یوکرین کو دی جانے والی امریکی فوجی امداد روک دی تھی امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ پہ الزام ہے کہ انہوں نے یوکرین پر دباؤ ڈان لیں کے لیے کہ وہ دو ہزار بیس کے صدارتی انتخابات میں ان کے ممکنہ حریف جو بائیڈن سے متعلق تحقیقات کریں جبکہ صدر ڈانلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ انہوں نے یوکرین پر دباؤ ڈان لیں کے لیے کوئی غیر قانون اقدام نہیں کیا اقوام متحدہ کے سیکٹری جنرل انٹونیو گوٹیریس کا کہنا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کے خطرے نے اب دنیا کو جگا دیا ہے تاہم اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے اب بھی بہت کچھ کرنا باقی ہے اقوام متحدہ کے موسمیاتی تبدیلی پر خصوصی اجلاس کے اختتام پر انہوں نے نوجوانوں کا شکریہ ادا کیا اسرائیل میں اقوام اتحاد پر اور یہ بی بی سی اردو سروس ہے جمہو کشمیر کے عوام کے لیے نیم روز کے نام سے خصوصی نشریات بی بی سی اردو سروس سے پیش کی جا رہی ہیں پاکستانی وزیر اعظم عمران خان اور امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کی گزشتہ روز نیو یارک میں ملاقات ہوئی جس میں پاکستانی وزیر اعظم نے امریکی صدر سے مطالبہ کیا کہ وہ انڈین وزیر اعظم سے کہیں کہ وہ جمہو کشمیر سے کرفیو ختم کریں یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ پچاس دنوں سے نو لاکھ فوجی اہلکاروں نے اسی لاکھ افراد کا محاصرہ کیا ہوا ہے یہ ایک انسانی ہمدردی کا معاملہ ہے اور میں کہنا چاہوں گا کہ آپ کی نریندر موڈی سے ملاقات ہونی ہے کہ کم اس کم محاصرہ تو ختم کرائیں وہاں شدید انسانی بہران جرم لے رہا ہے اس پر صدر ٹرمپ نے یقین دہا نہیں کرائی ہے کہ وہ آج نریندر موڈی سے ملاقات میں اس موضوع پر بات کریں گے لیکن پاکستانی وزیر اعظم اور امریکی صدر کی ملاقات سے قبل صحافیوں سے گفتگو کی طوران کیا باتیں ہوئیں ان کا آہتہ کیا ہے نیو یوک میں صحافی سلیم رزوی نے اپنی اس رپورٹ میں عمران خان سے ملاقات سے پہلے صحافیوں کے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے امریکی صدر ڈرونل ٹرمپ نے کہا ٹرمپ کہہ رہے تھے اگر مجھے سالیسی کے لیے کہا جائے گا تو میں تیار ہوں کرنا چاہتا ہوں اور کرنے کے قابل ہوں یہ پیچیدہ معاملہ ہے یہ معاملہ لمبے وقت سے چلا آ رہا ہے اگر دونوں چاہیں گے تو میں سالیسی کے لیے تیار ہوں لیکن بھارت کا تیار ہونا بھی ضروری ہے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ڈانل ٹرمپ دنیا کے سب سے طاقتور ملک سربراہ ہے اور یہ کہ انہوں نے سالیسی کی پیشکش کی تھی عمران خان نے کہا دنیا کے سب سے طاقتور ملک کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے آپ نے سالیسی کی پیشکش کی تھی اور آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کے لیے دونوں ملک تیار ہونے چاہیے لیکن بدخصمتی سے بھارت ہم سے بات کرنے سے انکار کر رہا ہے ان حالات میں مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بڑے بہران کی شروعات ہے جب ایک صحافی نے ٹرمپ سے پوچھا کیا وہ کشمیر میں انسانی حقوق کے حالات سے پریشان ہیں تو ٹرمپ نے کہا ٹرمپ کہہ رہے تھے ہاں میں سمجھتا ہوں سبھی کے ساتھ اچھا رویہ ہونا چاہیے بھارت اور وزیراعظم موڈی کی جانب سے کل بہت جارہانہ بیان سنا اور میں وہی موجود تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے یہ بیان سننے کو ملے گا وہاں موجود لوگوں کو یہ بیان اچھا لگا لیکن یہ بہت ہی جارہانہ تھا ٹرمپ نے کہا کہ وہ امید کرتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت ساتھ آئیں گے اور کچھ ایسا کریں گے جو دونوں کے لئے اچھا ہو اور وہ مانتے ہیں کہ ہر چیز کا حل ہوتا ہے اور اس کا بھی حل ہوگا بھارت کے وزیراعظم نریندر موڈی اور پاکستان کے وزیراعظم عمران خان دونوں ہی اقوام متحدہ کہ جنرل اسیملی کے سالانہ اجلاس میں شرکت کے لئے نیویورک میں ہیں نریندر موڈی آج امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم سے ملاقات کریں گے سلیم رزویٹ نیویورک اور آئیے آپ کشمیریوں کے اپنے پیاروں کے نام بھیجے گئے پیغام آج حامل کرتے ہیں میرا نام علی تنولی ہے میں آرہ گام ڈسٹرک بانڈی پورا کا رہنے والا ہوں اور آج کل میں انڈیا کی ریاست مہاراسترہ میں زیر تعلیم ہوں میں اپنے گھر والوں تک یہی پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ میں یہاں بالکل ٹھیک ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب ہی خیر و آفیت سے ہوں گے میرا نام علی برٹ ہے اور میں پاکستان لاہور سے ہوں میرا میسیج اپنی فرنڈ رافیہ کے لیے ہے جس کا تعلق کلگام ڈسٹرک جمہور کشمیر سے ہے چار گز کے بعد سے ابھی تک میرا اس سے رابطہ نہیں ہو سکا ڈیڑھ مہینے سے اوپر ہو گیا ہے تو میں بہت زیادہ پریشان ہوں اس کے لیے میرا نام کامران موگل ہے میں سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں میرا میسیج ہے آسمہ برٹ کے لیے جبارم اللہ میں آجن کی برٹ ہے ویش ویری ہیپی برٹ ہے انشاءاللہ بہت جلد حالات اچھی ہو جائیں گے سبر کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہماری دعایں آپ کے ساتھ ہیں میرا نام مشتاقام شاہ ہے یہ پائے گا میرے گھر والوں کے نام کہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے میرا نام اسکر امام یہیہ ہے میں ابھی اس وقت سعودی میں ہوں اور میرا پیغام سوہ کے لیے ہے جو صوفیہ ڈشٹک کی رہنے والی ہے میری آخری بات چار اگست کو ہوئی تھی اور میں سوہ کو بہت مس کرتا ہوں بہت یاد کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا اور ہم لوگ بہت جلد بات کریں گے میرا نام ہے احمد رضا میں انڈیا سے فروم اتر پردیس میرا پیغام میری فرینڈ مدیہا اور سمائرہ کیلئے ہے جو ڈشٹک انتناک کے ڈینی پو سے تعلق رکھتی ہیں انشاءاللہ فکر مت کیجئے گا یہ وقت بھی گزر جائے گا اپنا خیال رکھنا میں دیا ان پیغامات کے ساتھ ہی نیم روز میں وقت ہوا ہے ایک وقفے کا دنیا میں کہیں سے بھی جمع اور کشمیر میں اپنے عزیزوں سے رابطے کے لیے بی بی سی اردو کے فیس بک پیچ پر اپنا پیغام ریکارڈ کروائیں ہم اسے بی بی سی کی ریڈیو پروگرام نیم روز اور سیر بین میں شامل کریں گے یہ پیغام ٹیلی فون پر ریکارڈ کروانے کے لیے ڈائل کرے 0800 2275 پاکستان کے باہر سے کال کرنے کے لیے اس نمبر سے پہلے 0092 کا اضافہ کیجئے پیغام ریکارڈ کرواتے وقت اپنا مختصر تعرف ضرور شامل کریں آپ بی بی سی اردو سروس سے پروگرام نیم روز سن رہے ہیں وقفے سے قبل آپ نے کشمیریوں کے پیغامات سنے اور اب انڈیا کے ذرہ انتظام کشمیر ہی چلتے ہیں اور وہاں کی تازہ صورتحال معلوم کرتے ہیں ڈلی میں نامانگر شکیل اختر نے سری نگر میں ہمارے ساتھی ریاض مسرور سے رابطہ کر کے پوچھا کہ گزشتہ روز انڈیا کی بھری فوج کے سربراہ کا بیان سامنے آیا ہے اس کی تفصیل کیا ہے بھارتی فوجی حکام کی طرف سے یہ بیانات مسلسل آتے رہے ہیں جس کا جو ہے آدھا کل فوجی سربراہ جنب پر دعوت نے بھی کیا کہ سرحد کے اس پار یعنی پاکستانی زین الزام کشمیر میں کئی لانچ پیٹس ہیں جس پر کئی مسلحہ اسکریت پسند جو ہیں اسطاق میں ہیں کہ وہ بھارتی علاقوں میں داخل ہو جائیں ایک بار تو نام بھی لیا گیا کہا گیا کہ جیش محمد کے درجنوں اسکریت پسند ہیں تو کل پہلی بار ساتھ ہفتوں میں پہلی بار جو ہے آرمی چیف کی لیول پہ یہ بات کہی گئی اور اتنی بڑی تعداد میں بتایا گیا کہ اسکریت پسند پالا کورٹ سیکٹر میں ہیں یعنی پالا کورٹ مقام پر ہیں اور کہا گیا کہ پانچ سو مسلحہ اسکریت پسند وہاں پہ ہیں اور جنہیں تربیت دی جا رہی ہیں اور جن تربیت گاہوں کو سرجکل سٹرائک میں ائر سٹرائک میں تباہ کیا گیا تھا انہیں دوبارہ کشمیر کے لوگ ہیں وہ یہ توقع کر رہے ہیں کہ اس میں کچھ امریکہ کوئی بڑا کردار ادا کرے گا اس کے حل کے سلسلے میں جی سیئے یہ تیس سال کے دوران یہ پہلا موقع ہے کہ عالمی برادری سے توقعات اس قدر شدید ہیں کہ اب لوگ ایسے کسی موقع کو جانے نہیں دیتے ہیں بلکہ اس کے لئے پورا کام دندہ چھوڑ کر وہ خبروں کی تلاش میں رہتے ہیں کہ وہاں کیا ہوا جہاں بھی ہم گئے کشمیر وادی کے اندر وہ یہ آس اور امید لگائے بیٹھا ہے کہ امریکہ بلے ہی بھارت کے ساتھ اس کے بہت زیادہ معاشی اور گہرے اقتصادی تعلقات ہوں لیکن کسی نہ کسی لیول پہ امریکہ کی طرف سے بھارت کو کنونس کرنے کی کوشش ہو جائے گی کہ پاکستان کے ساتھ معاملات درست کیے جائیں اور جس کا ایجنڈہ کشمیریوں کو ایسا لگتا ہے کہ اس میں یہ بھی ہو کہ جو تبدیلیاں یہاں کے آئین میں یا یہاں کے سیاسی سیٹ اپ میں لائی گئیں پانچ اگست کو انہیں رول بیک کیا جائے گا کہ لوگوں کو انتظار اس بات کا نہیں ہے کہ وزیر عظم موڈی یا پاکستانی وزیر عظم عمران خان کیا کہیں گے انہیں انتظار اس بات کا ہے کہ اقوائے مدہرہ کے جنرل سیکریٹری سات یا آٹھ مردبہ کشمی کے بارے میں بیان دے چکے ہیں انہیں لگتا ہے کہ اقوائے مدہرہ کسی نہ کسی طرح کا کوئی کردار اس بار آدھا کرے گا یہ تحصیر نگر میں ہمارے ساتھی ریاض مسور دلی کے نامانگار شکیل اختر سے گفتگو کر رہے تھے آپ کو معلوم ہی ہے کہ انڈین وزیر عظم نریندر موڈی امریکہ میں ہیں جہاں انہیں گیٹس فاؤنڈیشن کی جانب سے ایوارڈ بھی دیا جائے گا لیکن وہیں انسانی حقوق کے کارکن اس کی مخالفت بھی کر رہے ہیں انہی میں شامل ہیں ارجن سٹھی جو بھارتی نجات امریکی ہیں ہماری ساتھی سارا عطیق نے ان سے پوچھا کہ کئی رہنماؤں نے وہاں کشمیر کے معاملے پر بات ہی نہیں کی آخر اس کی کیا وجہ ہے مجھے لگتا ہے اس کی بہت سی وجوہات ہیں ایک تو یہ کہ بہت سے ممالک انڈین مارکیٹ تک رسائی چاہتے ہیں لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اور زیادہ لوگوں نے اس پر بات کرنا شروع کر دی ہے گیٹ فانڈیشن نے اعلان کیا کہ وہ وزیراعظم نریندر موڈی کو ان کی ہر کسی کی بیت الحلات اگرسائی کی مہم پر ایوارڈ دیں گے اور تب سے ہم نے دیکھا ہے کہ انسانی حقوق کے کارکون انجیوز نوبیل انام جافتہ اور انسانی دوست شخصیات اور آج ہی ہم نے دیکھا کہ سنتیس ڈیولپنٹ سیکٹر اور تدریس کے شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد نے گیٹ فانڈیشن سے مطالبہ کیا کہ وہ وزیراعظم نریندر موڈی کو ایوارڈ دینے کے فیصلے کو واپس لے اور اس کی بنیاد ہے وہ ایک لاکھ افراد کی دستہت شدہ پیٹیشن جس میں انہوں نے گیٹ فانڈیشن سے یہی مطالبہ کیا ہے اس لیے بے شک موڈی کے سپورٹر ان کا دفاع کریں اور شاید کچھ ان کے نیو یاک مستقبال کے لیے ریڈ کارپٹ بچائیں لیکن انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد جو سڑکوں پر ہے نے وزیراعظم نریندر موڈی کی ریلی میں شرکت کی اور ان کے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت ختم کرنے کے فیصلے کو سرائیا اس سے تو یہی لگتا ہے کہ انہیں انڈین عوام کی حمایت حاصل ہے میں حال میں موجود افراد کے بارے میں زیادہ نہیں سوچ رہا کیونکہ میرے لیے وہ لوگ زیادہ مانی رکھتے ہیں جو اس کے باہر اتجاج کر رہے تھے میری ان ہزاروں لاکھوں افراد میں زیادہ کیا امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ اس مسئلے کے حل میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں نہیں مجھے نہیں لگتا اور میں دو باتیں کہنا چاہوں گا وہ آخری انسان ہیں جس پر دو ممالک میں مسئلے کے حل کے لیے اعتماد کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے باوجود صدر ڈانلڈ ٹرمپ کو مزیراعظم نریندر موڈی کے ساتھ اسٹیج پر نہیں جانا چاہیے تھا کیونکہ اس سے انڈیا کے زیادہ انتظام کشمیر میں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے نیو یورک میں پاکستان کے وزیر آزم عمران خان سے ملاقات کے دوران امید ظاہر کی ہے کہ پاکستان اور انڈیا دونوں مسئلہ کشمیر پر مل کر اپنے اختلافات دور کریں گے یورپ کی ایک عالی عدالت گوگل کی اپیل پر آج فیصلہ دے رہی ہے عدالت یہ فیصلہ کرے گی کہ آیا یورپ اور دنیا بھر میں پرانے اور ناکارہ آن لائن ڈیٹا کو ضائع کر دینا چاہیے یا نہیں اسرائیل میں قومی اتحاد پر مبنی حکومت کے قیام کے لیے مذاکرات آج ہو رہے ہیں وزیر آزم بنیام نیتن یاہو کی لکٹ پارٹی اور ان کے حریب بینی گانس کی بلو اینڈ وائٹ پارٹی کے نمائندہ کے درمیان ملاقات آج متوقع ہے برطانیہ کی سپریم کورٹ آج فیصلہ دے گی کہ آیا برطانوی پارلیمنٹ کی یورپی یونین سے انخلاق سے قبل موطلی غیر قانونی تھی یا نہیں برطانوی وزیر آزم بورس جانسن پر الزام ہے کہ انہوں نے یورپی یونین سے انخلاق پر جانچ پرطال سے بچنے کے لیے برطانوی پارلیمنٹ کو موطل کیا تاہم انہوں نے اس کی تردید کی یہ بی بی سی اردو سربیس ہے